موسم گرمہ میں ترہ ترہ کے پھل مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں انہی پھلوں میں سیاہ رنگ کا چمکتا ہوا یہ چھوٹا سا خوشنما اور خوشزائے کا پھل جامن ہے جو اپنے اندر بہت سی بیماریوں کا علاج لیے ہوئے ہیں سنف نازک کا سب سے بڑا مسئلہ خوبصورت نظر آنا ہے تو لیجئے جامن کھائیے اور چہرے کے داگ دھپوں اور چھائیوں سے نجات حاصل کر کے رنگت نکھاریے جامن بچے اور بڑے سبھی شوق سے کھاتے ہیں جامن ایک اچھا پھل ہے اور اب سستہ بھی ہو گیا ہے تو لوگوں کو اب یہ کھانا چاہیے اور اس کے بہت فائدے ہیں جامن سیزنل پھل ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شگر کے لیے یہ ایک بہترین چیز ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں ہم گھر میں بھی روزانہ لے کر جاتے ہیں یہ بہت اچھا پھل ہے شہر کے مختلف علاقوں میں جامن کے سینکنوں درخت ہیں باغ جنہ میں پچاس سے زائد جامن کے درخت حکومت کی طرف سے ٹھیکر پر دے دیے جاتے ہیں جہاں سے پھل اتار کر سیر کی غرص سے آنے والوں کو فروخت کیا جاتا ہے پھل کوئی بھی ہو زیادہ مزہ تو تب ہی آتا ہے جب درخت سے خود اتار کر کھایا جائے اور وہ بھی بلکل مفت بھلا بچے یہ موقع کب ہاتھ سے جانے دیتے ہیں بڑے تو اس پھل کو فائدے یا ذائقی کی وجہ سے پسند کرتے ہیں لیکن بچوں کا صرف ایک ہی شوق ہے کہ ان کی زبان بس جامنی ہو جائے لیجئے اور تو اور بندر بھی جامن کھانے کے شوقین ہیں یہ تو شہر کو بھی جنگل سمجھتے ہوئے مفت کے پھل کھانا اپنا حق سمجھتے ہیں بس تھوڑا سا ڈانس دکھایا اور لے لیے مٹھی بھر جامن اور پھر کھانے کے بعد خوشی کا یہ عالم اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں لیکن پکڑے جانے کے بعد ہمارا کیمرہ بند کرانا کہاں کی شرافت ہے جامن کی یوں تو کئی اقسام ہیں لیکن دیسی جامن اپنی مٹھاس اور ذائقی کی وجہ سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اپنے اندر دھیروں فائدے اور غزائیت رکھنے والا جامن کا یہ پھل نہ صرف خوش ذائقہ ہے بلکہ سستہ ہونے کی وجہ سے ہر امیر اور غریب کی پہنچ میں بھی ہے کیمرمین ناصر مسعود کے ساتھ رفت عباس سٹی فورٹی ٹو